پاکستان کے پرگرام کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ پوری دنیا گزر رہی ہے چاہے گھریلو تشدد کی بات کی جائے چاہے نوک جھوک کی بات کی جائے ایک دوسرے کے بارے میں ادم برداشت، ٹولرنس کی کمی یہ سب وجوہات ہیں لیکن کیا واقعی we need to pay attention and what more can be done تو کل ہم نے کنکلوجن یہی نکالا تھا کہ جی اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے سیلف ریفلیکشن یقیناً بہت اہم ہے اچھا صرف اور صرف آپ کی ازدواجی زندگی ہی نہیں ہم ایک بہت بڑی تبدیلی بہن بھائیوں کے روئیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ تو realities ہیں نا کہ اس وقت لوگ اپنے ہو سکتا ہے کسی کی شادی بیرون ملک میں ہو جائے کوئی اپنے روزگار کے لیے دوسرے ملک چلا جائے یا آپ دوسرے شہروں میں ایک جگہ ایک محلے میں مقیم نہ ہوں تو دوریاں آ جاتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی پیر کی ایک کپل کی اولاد ہونے کے باوجود زندگی کا ایک بڑا عرصہ ساتھ گزارنے کے باوجود جس میں آپ کو یقیناً آپ کسی انسیت بھی ہوگی آپ کو محبت بھی ہے بہن بھائیوں میں درار کیسے پڑتی ہے ایک زمانے میں ہم تصور کرتے تھے کہ بہن بھائیوں کا ساتھ بڑا ساری چیزیں دنیا میں مادی ہیں اور آپ کو چھوڑ سکتی ہیں لیکن خون جو ہوتا ہے آپ کا اپنا خون آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اگر اپنا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے گا مارے گا بھی تو آپ کو چھاؤ میں چھوڑے گا لیکن انفورچنٹلی اب ایسی روایات نظر نہیں آتی کیا وہ پیسے کی حوث ہے مٹیریلزم ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ خون کو سفید ہونے بھی بھی وقت نہیں پڑتا یہاں آپ کے بہن یا بھائی کی آنکھ بن نہیں ہوئی آپ اسی کی یتیم اولاد کا حق مارنے سے بھی تجاوز نہیں کرتے اور اس سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا زندہ بھی ہو اگر اگر جب تک ایک شخص کباؤ پوت ہے اپنے بہن بھائیوں کی تمام خواہشیں پوری کر رہا ہے ایک ایسا بھائی جو شاید بیرون ملک جا کر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا خاص اور پر اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے جب وہی شخص بورا ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا اس کی وہ نوکری چھوٹ جا اور وہ وطن واپس آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لیتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے نا کہ جی چڑھتے سورج کے سب پجاری ہیں جب تک آپ سے کام ہے جب تک آپ پیسہ لارہے ہیں جب تک آپ کی ویالیو ہے تو ہر کوئی آپ کو سراہے گا لیکن جہاں آپ کے ہاتھ چلنا بند ہوئے جہاں آپ نے کمانہ بند کیا یا آپ کو آپ کے مفلس ہی آگئی کوئی بیماری آگئی تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہی آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی یقینا جو بہن بھائی چاہے کچھ ہو جائے یہاں تک کہ ان کے سسرال والے اگر ہزبنڈز ان کو سپورٹ نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی وہ بہنیں جا جا کے اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہیں یا ایسا کوئی بھائی جس کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے اور بیاثرہ چھوڑ دیا جاتا ہے وہ بھی اپنی بہن کا ساتھ نہ چھوڑے اور اس کی پوری کفالت کرے یہ مثالیں بھی ہیں لیکن اس کے ڈائنامکس کیا ہیں اس پر ذرا آج کی گفتبو ہوگی آج ایک زبردست پانل ہمارے ساتھ موجود ہے سما جی میرے خیال میں پلس ہے یہ ایشو ہمارا کہ ایک ماں باب ایک گھر میں پلنے والی اولاد ان میں آپس میں دراریں کیوں اور کب پڑتی ہیں تو آئیے جی پانل کو انٹریڈیوز کرتی ہوں فرسٹ اور فرموس ہمارے ساتھ موجود ہیں آلیہ بھابی آلیہ سارن صاحبہ مشہور سماجی کارکن بھی ہیں اپنا شیلٹر ہوم چلا رہی ہیں اور یقیناً آپ ان کو اکثر دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی موجودتی کا اس کے علاوہ جو لیگل میٹرز ہیں قانونی کاروائی ہوتی ہے اس میں کیا کچھ بہن بھائی کو ایک دوسرے سے پروٹیکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی میں نے کہا جب کون سفید ہو جاتا ہے تو جب معاملات کورٹ کے چہری تک پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیش دانش سومرو صاحب بہت شکریہ دانش ہمارے ساتھ وقت بنکالنے کے لیے شادی بیعہ کے معاملات میں بھی بہن بھائی کافی ہاوی ہوتے بڑھ کے سرٹے پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ارینج میریج کا سلسلہ ہے اس میں دراصل بھابی اپنی جو بہنیں ہیں وہی اپنی بھابی چن کر لے کے آتی ہیں اور پھر اپنی ہی چنیوی اپنی ہی انتخاب کیوی بھابی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی تو وہاں بھی بہن بھائیوں کا ایک رول ہوتا ہے ہمائے ساتھ موجود ہیں سینئے مائچ میکر شازیہ رحمان بہت شکریہ شازیہ وقت نکالنے کے لیے سب سے پہلے اگر اسی سوال سے آغاز کر لیا جائے شازیہ کیا وجہ ہے کہ بہنیں خود اپنی بھائی کی دلھن ڈھونڈ کر لاتی ہیں لیکن پھر کچھ عرصے میں اسی سے اللہ واسطے کا بیر ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے جی شازیہ شازیہ تک شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے والیکم السلام جی شازیہ کیا کہیں گی اس پہ شازیہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ بھابی کا انتخاب اکثر بھائی کی بہنیں خود کرتی ہیں اور اس پہ ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے لیکن جب یہی بھابی بیعا کر آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس سے اللہ واسطے کا بیر بھی انہی نندوں کو ہو جاتا ہے جی شازیہ سے ہمارا کنیکشن نہیں ہوا جو سٹوڈیو میں بیٹھے مہمانوں نے دو دفعہ میرا یہ سوال سن لیا ہے آلیہ بھابی آپ کیا کہیں گے اس پہ جل جاؤ کڑی دھوپ میں لیکن اپنوں سے کبھی سایائے دیوار نہ مانگو جو پہلے کہتے تھے نا کہ اپنے مارتے تھے یا چھاؤں میں پھیکتے تھے یا دوپتے کو تنکے کا سہارا جیسے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں وہاں یہ چیز بھی بدلی ہے تکلیف دے بات ہے لیکن بہت زیادہ چینجز آگئے ہیں بہن بھائی ہمیشہ سے برادری سسٹم ہوتا ہے ماں باپ کے آگے تو اوف نہیں کرنی یہاں پر بات ختم ہو جاتی اور میں اس پہ آج بھی زور دوں گی کہ ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنی لیکن بہن بھائی کے ساتھ کیونکہ برادری سسٹم بنایا گیا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہیں آپ اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو ماں باپ کا بہت بہت بڑا درجہ ہے لیکن بہن بھائیوں کو اسی طرح رکھا ہے کہ give and take والا ایک معاملہ ہے صلح رحمی آپ بہن بھائیوں سے کریں اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے لیکن بہن بھائیوں میں ہوتا یہی ہے کہ اگر بہت بڑی فیاملی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ٹولیاں بن جاتی ہیں یعنی بہت سارے بہن بھائی ہیں ایک ایک گروپ ہے دوسرا گروپ ہے تیسرا اور گروپ بھی ہو سکتا ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے پاور ہے چرتے سورج کے پجاری ہیں اب بہنوں کا جو سوال ہے کہ بہنیں جن کو لاتی ہیں وہ ان سے کیوں اللہ واسطے کا بیر کرتی ہیں کیونکہ بہت سارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میں جوائن فیاملی کو کہتی ہوں کہ ایک اچھا نظام ہے اور اگر چلے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے جوائن فیاملی میں بہنیں پہلے سے مستحقم ہوتی ہیں اس گھر میں اور ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں تو بہنوں کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہوتی ہے بہو کے آنے کے بعد جب وہ بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ پوزیشن تھوڑی سی کمزور پڑ رہی ہے تو ایک چاہتی ہے کہ گھر کا نظام ہمارے گھر کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہمارے مہکے کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں رہے وہاں ایشیوز شروع ہوتے ہیں جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی بیٹی جس گھر میں چلی گئی وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور اگر کسی گھر کی بیٹی آپ کے گھر میں بہو بن کر آگئی اب وہ آپ کی بیٹی ہے لیکن یہ پاور کی جنگ ہے اور یہ جنگ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے اور اس میں جب میں کہتی ہوں نا عورتوں کے لیے کہتے ہیں کہ عورت بہت لاچار مجبور نہیں میں نے جتنا عورت کو پاورفل پایا ہے مر صرف ایک چیز میں پاورفل ہے کہ باہر کماتا ہے باہر کے مقابلے کرتا ہے سردوں کی حفاظت کرتا ہے گھر گھر کے رشتے اور اگر زہر ایک پیٹ میں چلا جائے ایک انسان اگر زہر کھا لیتا ہے تو صرف اس انسان کا انتقال ہوتا ہے لیکن اگر وہ زہر کان میں ڈال دیا جائے اور کان میں ایک چیز چلی جائے تو بہت سارے رشتوں کا انتقال ہو جاتا ہے ہم ان چیزوں اچھا علیہ بابی اس میں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے جہاں آپ محبت دیں گے جہاں آپ یوں ایک طرح سے صبر و تحمل سے کام کریں گے آہ حصہ حصہ رشتوں کو وقت دیں گے کو احترام دیں گے تو یقیناً چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لیکن لین دین جسے اقصر ہم دکانوں کا بھی دیکھتے ہیں کہ ادھار محبت کی خینچی ہے اور اس کے علاوہ لین دین کے معاملات بڑی سچویشنز کو خراب کرتے ہیں نانش آپ کیا کہیں گے خاص طور پر جو شخص بیرون ملک مقیم ہے اور اپنے بہن بھائیوں پر یقین کرتے ہوئے کہ بھائی میری بیوی کا میرے بچوں کا بھی خیال رکھ لیں گے میرا کوئی بھائی ہے اس کے نام پر پیسے بھیجبا دیتا ہوں یا اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو جی میرے بہن بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم بڑا گھر بنا رہے ہیں ہم آپ کے نام پر کہیں پلوٹ میں پیسے سرف کر رہے ہیں ایسے بہت سروں لوگوں کے بات ہوتا ہے کہ جب وہ باپس آتے ہیں وطن لوٹ کے تو ایسی کوئی جائدات نہیں بنی ہوتی بلکہ وہ سارا پیسہ اپنے ہی آپ کا غبن کر چکے ہوتے ہیں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اپنے بچاؤ کے لئے جی بلکل یہ جو کانونی سیفٹی ہیں پیسوں کے معاملے میں یہ سب کو رکھنی چاہیے جب آپ بھیج رہے ہیں پیسے تو اس کو ڈاکرمنٹ کر لیں کہ جی کس مقصد کے لئے بھیج رہے ہیں ایک ایگریمنٹ بنا لیں اور ساری ٹرانزیکشن میں تو یہ کہوں گا کہ بائے بینکنگ چینل کریں پرپر چینل کریں آپ کے پاس ریکارڈ ہو اور پرپر چیک رکھیں کہ کتنا پیسہ کتنی کنسٹرکشن میں لگ رہا ہے جب بہن بھائی کے رشتے میں فائننشل چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو تعلقات خراب کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے جی بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا جائداد میں جائداد میں ناحصہ دینے کے لئے ان کی شادیاں نہیں کی جاتی تو اس چیز کے لئے پاکستان میں بہت زیادہ قوانین سخت ہیں اور بہن کو شروع سے ہی اپنا جو فائننشل ہی سٹرانگ ہونا چاہیے اگر اس کا جائداد میں کوئی حصہ بنتا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے اس چاہے شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا جو ایسپیکٹ ہیں بہن بھائی کے ریلیشن کو تھوڑا خراب کرنے میں اولاد کا آتا ہے جی میری بیٹی ہیں اس سے شادی کروا لو تو یہ فائننشل اور ایک اولاد والا جو فیکٹر ہیں میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں یہ چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس میں اچھے لیکن اس میں ہم یقیناً ایک نفسیاتی پہلو بھی آج ہمارے پانل بمہارے نفسیات تو موجود نہیں لیکن ضرور اس کا جو ایک نفسیاتی پہلو بڑا اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ماں باپ تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے سارے بچوں سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں لیکن اگر آپ بنیاد دیکھیں جو یہ لین دین کا معاملہ ایک سنس اوف کمپوٹیشن آتی ہے یہ بہت جلدی ایڈ سے پڑتی ہے جب ایک نہ ایک بچہ ایسا محسوس کر رہا ہے کہ شاید اس کو فوقیت نہیں جا رہی اس کو توجہ نہیں مل رہی تو اس کی شخصیت میں بھی ایک بدلاؤ آتا ہے کہ وہ اپنے ہی بہن یا بھائی سے یا تو حسد کرتا ہے یا اس سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والد سلام صدر اقبال کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں یا یا آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کے سارے مہمانوں کو سلام ہو اسپیشلی آلیا بھابی کو آلیا مالی رول موڈل پر آس میں یہ کہنا چاہوں گا صدر اقبال کے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہن آپ نے کہنا بہنیں بڑی چاہ سے شاہد بھابی لے کے آتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جو پروبلم ہے وہ شیرنگ کا کونسٹ ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی میری اپنی بیوی کا پندیا وہ بدل گیا وہ بدلتا نہیں ہے کیونکہ اس کو تو دو طرف ہو گیا اس کو تو کچھ ہے روز کی بیوی اس کو بھی شیر کرنا پڑتا ہے اس کا پیار تونا معبت لیکن دیکھیں کونسٹ یہ ہونا چاہیے آپ کا دل بڑھاؤنا چیز بہن بھائیوں نے خلاف ہوتا ہے بچ گمانی کی بیرسے میں سے یہ پاس کھوں اس پہ ضرور گھتوں یہ بچ گمانی کے بہت بہت بری چیز ہے آپ کا بھائی بدلتا نہیں آپ کے بھائی کی ڈائیس میں ایک اور چیز اور ایک اور عورت بھی آتی جس کا حق بھی ہوتا ہے تو شیرنگ کا کونسٹ بہت ضروری ہونا چاہیتا ہے بہت شفیہ یایا دانش آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو نفسیاتی پہلو کی بات کی جاری تھی بابا آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اب اپنے سارے بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ کر رہے ہیں پھر ایک کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کو توجہ کم مل رہی ہے یا ماں باب مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں اچھا یہ ایک پہلو ضرور ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہم ایکولی ٹریٹ کر سکتے ہیں انسان کسی کو بھی ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتا چاہے وہ اولاد کا ریلیشنشپ ہو بھائیوں کا ہو دوستوں کا ہو اب برابری کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہو ہی نہیں سکتا اوپر نیچے ریلیشنز ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کھلے دل سے کرنا چاہیے اور محبت کے تھوڑ ایکسیپٹ کروانا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ایک بچہ کمزور ہو سکتا ہے پڑھنے میں ماباب اس کی مدد زیادہ کریں گے فانانشلی ایک بچہ کمزور ہو سکتا ہے اس کی مدد زیادہ کریں گے یہ ایک جو ایکسیپٹنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں بچوں کو شروع سے دینا چاہیے اور شیئرنگ کا کانسیپٹ دینا چاہیے کہ جی شیئر کریں بچپن میں ماباب آپ کے خیال میں کونسی ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہن بھائی رادہ دن کہ وہ ایک یونٹ بن کر یقیناً ان کی تربیت تو ماباب نہیں کرنی ہے کیا وہ بچے یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ میرے ماباب کا فپیوں سے خالاؤں سے ماموں سے چاچاؤں سے کیا ریلیشنشپ ہے اور وہی بنیاد بن رہا ہے یا ماباب کی ایکٹیو غلطیاں شامل ہیں اس میں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سارے بچوں کو ایک طرح ٹریٹی نہیں کر سکتے ہیں ہر بچے کی اپنی سائیکی ہے اپنی ضرورت ہے آپ کو سب کو الگ الگ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے میں تو یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بعض بچے ایسے ہیں کہ آپ کوئی لفظ ادا بھی نہ کریں وہ سمجھ جاتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کو پکڑ کے بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے بعض کے آگے رو کر اپنی بات کرنی پڑتی ہر بچہ انڈیویجویل ہے تو یہ آپ کو سب کو انڈیویجویل لینا پڑے گا تب اور ماباب میں اور اسپیشلی ماں میں یہ قولیٹی ہوتی ہے کہ وہ سارے بچوں کو جوڑ کر رکھتی ہے اور آج بھی ہم اپنی سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ماں زندہ ہوتی ہے عام طور سے عمومی طور پر اگر ماں زندہ ہے تو میں کا سوسائل سب زندہ ہوتا ہے یہ بڑی بہم بات آپ نے کہیے کہ ماں کا جب سے دم میں دم ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے وہ یونٹ وہ بہن بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں اکثر جو تفرقات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی بیس فرینز بھی ہیں تو یو سٹارٹ ٹویننگ ٹوگیدھر آپ ایک جیسے آؤٹفٹس بنا رہے ہیں بہن بھائی شروع بات میں تو ماں بھائی ایک جیسا ڈریس کرتے ہیں لیکن پھر انڈیویجوالٹی شخصی انفرادیت آ جاتی ہے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ کپڑے نہیں پہنے جو بہن نے پہنے اس پر بھی ذرا بات کریں گے the lighter side of it all ایک چھوٹے سے بریک کے بار welcome back جیز ذرا شادیوں پر بات کر لیتے ہیں ایک گھر میں اگر کئی بہنیں ہوں تو یقیناً رشتے آتے ہیں لیکن مجھے بڑی تکلیف دے بات لگتی ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ بولی ووڈ بوویز دیکھ لی ہیں اور ان کو ایسا رکھتے ہیں جمعہ بزار لگاوا ہے رشتوں کا تو جب وہ رشتہ لے کر آتے ہیں اور تین بہنوں کو دیکھتے ہیں لائے اصل میں بہن نمبر ون کے لیے ہوتے ہیں رشتہ بہن نمبر تین کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں علیہ بھابی اس پہ آپ کیا کہیں گی اس فیملی کے لیے بڑی عجیب کشمکشری سچویشن ہے کیونکہ جو نیا رشتہ آپ بنانے جا رہے ہیں اب اس نے باقی رشتے بھی تو نبھانے ساری زندگی کے لیے یہ بات ساروں کو پتا ہوگی کہ جی آیا اس کے لیے تھا ہو اس کی گئی کیا کرنا چاہیے فیملی کو میں تو یہ کام شلٹر میں نہیں ہونے دیتی میں تو اپنے شلٹر میں کوئی آکے کہہ دے کہ ایک سے دوسری لڑکی دکھا دے تو میں کہتی ہوں بھائی یہ راستہ باہر کو جاتا ہے یہ دوازہ سیدھا باہر کو جاتا ہے آپ نے اپنے لڑکے کی ساری باتیں بتا دی اب اس سے میچ کرتی بھی جو ایک بچی ہوگی وہ ایک بچی میں آپ کو دکھا دوں گی آپ کو لڑکی پسند آئے آپ شادی کیجئے اور لڑکی کا وہ لڑکا سمجھ میں جا آپ شادی کر لیجئے جمعہ بزار نہیں لگتا یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں اور زندگی میں سب سے خیمتی چیز کہتے ہیں لوگ آج کل روبوٹ بن گئے موبائل فون کا لیکن میں کہتی ہوں روبوٹ اور انسان میں ہمیشہ فرق رہے گے انسان جذبات سے چلتا ہے اور بہنوں میں جو اس قسم کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اس طرح کی بات دل میں رہ جائے وہ زندگی بھر رہتی ہے کئی جگہ پہ تو میں دیکھتے ہوں وہ شک میں بدل جاتی ہے کہ یہ اس کو پسند کرتا تو ایسا ہو گیا تو ماباپ کو بہت زیادہ جس لمحے آپ ماباپ بنتے ہیں یہ نکاح بہت ہی مقدس پیارا لیکن بہت ایک دفکلٹ ایک تاسک ہوتا ہے پورے گھر کو لے کر چلنا آپ کو یہ ساری سمجھداری یہ گرد باری آپ کے اندر آنی چاہیے کہ آپ نے کیسے چلنے بہت سارے ماملات بہت سارے اللہ پہ بروسہ کرے بہت سارے سوالات ہیں تو چاہیں گے کہ فاسٹ موونگ ڈسکشن کو رکھیں دانش آپ نے ایک بڑا اہم موضوع اٹھایا تھا ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو گرمنٹ سرونس کی بیوہ ہوتی ہے اور جن بچیوں کی ان کی شادی نہیں ہوئی ان کو پینشن ملتی رہتی ہے آپ نے ایک بات بتائی کہ کئی جگہ یہ پینشن بہت امپورٹنٹ گھر کے لیے ریونیو ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہنوں کی شادی نہیں کی جاتی کہ اببہ کی پینشن کا حق دار کوئی نہیں رہ جائے گا اس پہ ذرا وضاحت کی جائے گا جی پاکستانی کانون میں ایک چیز ہے کہ جو کواری بیٹی ہوگی اس کو جو ہے وہ ماباب کی پینشن سے حصہ ملے گا وہ پینشن اس بچی کو ملتی ہے اور اسی فائننشل کنسٹرینج کی وجہ سے جو ہیں ان کے بہائی جو ہیں ان کی شادیاں نہیں کرواتے یہ ایک بہت زیادہ سوشل ٹیبو بن چکا ہے جس کی ویسے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور یعنی ایک بقاعدہ یہ تو میرا خواہر میں سوچی سمجھئے ایک سکیم کی طرح چل رہا ہے کہ جائداد میں حصہ نہ دو پینشن رک جائے گی اس لیے شادی مت کرو یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں ہیلو اسلام علیکم والنگ اسلام میں انتیاز کر رہا ہوں جی انتیاز آپ کیا کہیں گے آپ نے تو دل چھو لینے والے ٹاپک کو چھیڑ دیا اس پہ تو میرے لئے باگ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے جی بتائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سب بہن بھائی رشتہ وہ رشتہ ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی بہن کے ساتھ زیادی کرتا ہے تو وہ بہن کے ساتھ زیادی نہیں کرتا بلکہ وہ خود بہن بھائی کے ساتھ کچھ گڑ بڑ کرتا ہے آخرت اپنی تباہ پر بات کرتا ہے اور بہن بھائی کے رشتہ آپ بہت اچھی گفتو کرنے ہیں تو یہ بہت آلہ زیاد کی بات ہوتی ہے کہ بہنوں کو اس کا حق دینا اس کو سوالنا اس کو ماں کی جگہ پر رکھنا اور بڑی بہن ہو تو وہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے اور بہن بھائی کے رشتے کی جو ڈیفینیشن ایم بہن جس کو لفظوں میں بہن نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں نا ماں باپ کے بعد سب سے بہن رشتہ بڑی بہن کا ہوتا ہے اور چھوٹی بہن ہو تو وہ تو پھر بہت شکریہ سر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے جذبات اس موضوع کے بارے میں کیا ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا آلے بھائی بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے کئی دفعہ جو احسانات ہوتے ہیں بڑے بہن یا بھائیوں کے اس کے تلے دب کر بھی لوگ ایموشنلی بلیک میل بھی ہوتے ہیں اگر ایک مرد یہ محسوس کرے کہ اس کی بڑی بہن یا اس کی کسی بھی بہن کی انٹیفیرنس کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو رہا ہے اس کی بیوی کو ایک منٹل ٹراما سے گزرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ حد مقرر نہیں کر پا رہا وہ باؤنڈری کیسے کریئٹ کرے تاکہ اس کے اپنے گھر میں جھگڑے نہ ہو اس پہ آپ کی کیا سلا ہوگی بڑی بہن کا تو کہا میں چھوٹی بہن کا بھی کہہ دوں کہ چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوتی ہے یہ رشتہ دونوں طرف مضبوط ہے میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مرد کا طریقے کار ہے کہ اس نے کیسے بیلنس کرنا ہے رشتوں کو بیلنس صرف عورت نے نہیں کرنا عورت کے اندر ایک بڑی ایک مشکل سی چیز ہے انسیکیور ہو جاتی ہے چاہے وہ ماں ہے بہن ہے بیٹی بہت جلدی انسیکیور ہو جاتی ہے اور انسیکیورٹی ختم کرنے کے لیے کئی دفعہ پیسے بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں کہ کوئی مرد اگر یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ کما کے لارا ہوں دونوں کو میں ایک جیسے کپڑے دلاؤں گا ایک جیسا گھوماؤں گا تو بات بنے گی نہیں انسیکیورٹی کمیونکیشن سے بھی ختم ہو جاتی ہے آپ ایک دوسرے سے بات کریں یہ جو محبت کا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس کہ میں آپ کے لیے وہاں کھڑا ہوں یہ انسیکیورٹی کو ختم کر دیتا ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے اور محلے والوں کی رشتہ داروں کی باتچیت ذرا کم سنا کیجئے یا اگر سب کی سن لیا کیجئے تو اس کے بعد اپنی عقل کو ضرور استعمال کیا کیجئے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے یہ ان کی بات سنتے ہیں ہیلو اسلام علیکم وعلیکم و سلام صدرہ اکرم قریشی افتاواز جی اکرم قریشی صاحب کیا کہیں گے میں آپ کو بھی حالیہ صاحب کو بھی سلام کرتا ان کی باتوں سے ایمان بڑا بضبوط ہوتا ہے صدرہ اکرم صاحبہ میں آپ کو اجاز بید یوسف کے دور کی ایک بات سناتا ہوں جی اس کا ایک شور تھا بیٹا تھا اور بائی کو گرفتار کر کے وہ لے گیا وہ اس کے پاس گئی وہ ظالم انسان تم تینوں مہرے لے گئے اس نے کہا ایک چھڑا لو اس نے بائی کو چھڑا لیا اس نے کہا تم کتنے والوں مہروں تو تم نے بیٹے کو نہیں چھڑایا اکرم صاحب کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی we wish کہ ہم یہ واقعہ پورا سن پاتے لیکن آپ کو ہسٹری میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے بڑے بڑے سلطنتوں کے جو راجہ مہراجہ تھے اس وقت کا تو قانون ہی یہ تھا اگر آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں مخلیہ سلطنت کو دیکھ لیں راجپوتوں کو دیکھ لیں بڑا اہم یہ بات ہوتی تھی کہ جس نے اقتدار سنبھالنا ہے پھر ظاہر سے بات ہے اس کے بھائی اس کے دعوے دار نہ بن جائیں تو کبھی کبھار ایک بڑا خونی مارکہ ہوا کرتا تھا اپنے بھائیوں کو قتل کر کے ہی کوئی تختہ دار پر بیٹھتا تھا وہ عہدہ سنبھالتا تھا اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف بھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے ہے ان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جب ان کے اپنے بھائیوں نے حسد مر آ کر ان کے ساتھ ان کو ایک جگہ چھوڑ کر آ گئے ان کا قتل کی پوری منصوبہ بندی کر لی تو یقیناً یعنی ان رشتوں میں خلوص بھی ہے اپنایت بھی ہے لیکن ایت سیم ٹائم آپ کو عقل بھی دی گئی ہے ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آ کے یہ بال ضرور کریں گے کہ بہن بھائیوں میں صرف اپنے بچوں کو لے کر رشتداریوں کے معاملات پہ نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس پر نظر دالتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 کبھی کبار اگر آپ کے کسی بہن یا بھائی کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو کئی دفعہ لوگ جذباتی ہو کر یا تو یہ مانگ کر لیتے ہیں یا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ایک اولاد اپنے بہن یا بھائی کو دے دیں گے اس میں بھی جا کے کئی دفعہ پرابلمز ہوتے ہیں گارڈینشپ کس کی ہے پھر یقیناً کیونکہ یہ ایک فیملی ٹائے ہوتا ہے آپ اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کون کس کو کیا پکارے گا آگے جا کر اس کی زندگی کے فیصلے کون لے گا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بہن بھائیوں میں مزید اختلافات پیدا کرتی ہیں مدانش آپ نے ایسی سچویشنز دیکھی ہیں اور گارڈینشپ اور خاص ہو پر اڈاپشن کو لے کر آپ لوگوں کو کیا گائید کریں گے اچھا اڈاپشن کے لیے دونوں جو پیرنٹس ہوتے ہیں مدر اور فادر دونوں کے افیڈیویٹ ضروری ہوتے ہیں ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے مر جو ہیں اجادہ داری کر کے جو ہیں اپنی اولاد تو دے دیتا ہے پر عورت کی اس میں مرضی نہیں ہوتی اب وہ بچہ کچھ ٹائم ادھر پل رہا ہوتا ہے ڈاکومنٹس اس کے کسی اور کے نام پہ ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ بچے کو ایڈیوکیشن میں آگے جوب میں کافی ایشیوز ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے بھی اور مینٹل ٹراما سے بھی وہ گزر رہا ہوتا ہے اچھا اس میں ایک اور ایلیمنٹ لانا چاہوں گی آلیہ بھائی آپ کے کومنٹ کے لیے اور اس میں اگر خدا نہ خاصہ دونوں بہن بھائیوں کی لائف سٹائل میں کوئی طبقاتی فرق ہو تو یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ وہ جس اریجنل فیملی کا حصہ ہے وہاں وہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے اپنے کسی امیر خالہ کے گھر میں رہ رہا ہو تو وہ پھر نوٹس کرے گا کیا وہ بہن بھائیوں کے اس کے بھی تو اپنے سگے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسے بانڈنگ ہوتی ہے پھر اس کی بانڈنگ کی ہوگی وہ طبقاتی حساب سے آگے چلا گیا اور یہ چیز زندگی بھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور جب کبھی وہ ماں باپ سے ایسا بھی ہوتا ہے شکوا کرتا ہے کہ آپ مجھے غربت میں پال لیتے لیکن اپنی محبت کے سائے میں رکھتے تو اس وقت بھی یہی جتایا جاتا ہے کہ تمہاری بہتر زندگی کے لیے ہم نے وہاں بھیجا تک دیکھئے بہتر زندگی ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے اور پیسے کا بہتر زندگی سے تعلق نہیں ہے بہت زیادہ تعلیمیافتہ لوگ بیکار زندگی گزارتے ہیں بہت سارے ہونرمند لوگ کامیاب زندگی گزارتے ہیں انسان کا بہتر ہونا ضروری ہے ایڈاپچن میں میں کہہ دوں کہ کیونکہ شیلٹر ہوم سے بھی لوگ ایڈاپچن کے لیے آتے ہیں تو یہ جو اپنے لبائقین اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ان کے اگر اولاد نہیں ہوتی وہ اس ایڈاپچن کو کامیاب یا گارجین شپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے وجہ کیونکہ جو لے پالک بچہ ہے وہ آپ کی جائداد میں حصے دار نہیں ہوتا تو بہن بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے اس بچے کو زندگی سے نکال دو تاکہ بھائی کے انتقال کے بعد ساری وراست ہمارے بیچ میں رہے اگلیر خاندان کا بچہ آکھے وہ وراست نہ لے بلکل اسی کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں آپ نے انفورچنٹلی معاشرے کی ایسی ستم زریفی بھی دیکھی ہوگی کہ بہن یا بھائی کی آنکھ بن نہیں ہوئی اور بجائے اس کے کہ ان کے یتیم بچوں کی ذمہ داری خود لی جاتی ان کو لاکر شلٹر ہوم چھوڑ دیا گیا علیہ بابی اس میں آپ کیا کرتی ہیں کئی بچے جو بظاہر یتیم ہوتے ہیں ان کے پورے بھرے پورے خاندان ہوتے ہیں ان کے خالہ مامو چچا پپی سب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بچے شلٹر ہوم میں کیوں آتے ہیں دیکھو پاکستان کے اب بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی خاندان نہ ہو آج بھی لوگوں کے خاندان موجود ہیں سبائے ان لوگوں کے جن بچوں کو ہم کچھرا کنڈی سے اٹھا لیتے ہیں یا ہسپٹل سے آ جاتے ہیں عام طور سے خاندان موجود ہیں میاں بیوی میں ڈیورس ہو گئی تو اگر وہ عورت اپنے بچوں کو میکے لے کے جاتی ہے تو میکے والے کہتے ہیں تمہیں رکھ لیں گے ہم اس آدمی کے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اس صورت میں بچے ہمارے پاس آتے ہیں اچھے شلٹر ہوم میں جو لوگ آتے ہیں جیسے اگر ماں نے امانتاً بچے رکھائے ہیں اتنا فورس کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ماں ابھی ان بچوں کو نہیں لے جا سکتی آپ ان کو ایڈاپشن اور گارڈینچپ کے طرف لے جائیے یہ کیا ستم زریفی ہے کہ ماں نے اگر امانتاً ادارے میں ساری بنی شلٹر ہوم میں بچے رکھائے ہیں تو کیونکہ ماں ابھی انہیں نہیں لے جا سکتی ہو سکتا ہے پانچ سال دس سال میں لے جائے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان کو بھی ہم اپنے نام کی مہرے لگا دیں ہم کون سے کونسپس کو لے کر چل رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو میر کے گھر بھی اولاد ہو سکتی ہے غریب کے گھر بھی یہ کہہ کے جو ایڈاپشن کی جاتی ہے کہ یہ تو غریب ہے یہ بچے کو کیا وسائل دے گا ہم بہتر زندگی دے سکتے ہیں اللہ چاہتا تو ہر گھر میں اولاد ہو سکتی ہے اللہ کے نظام کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے علی بابی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے پہ دانش آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ اکثر اگر والدین کی ایک شادی شدہ جوڑی کی الہدگی ہوتی ہے تب بھی وہاں پہ ایک ٹاکسک ایلمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچی بہت چھوٹی ہے جیسے کہا جاتا ہے ایک خاص عیش تک تو بچہ ہو یا بچی ہو اس کی کسٹڈی ماں کو مل جانی چاہیے صرف اگر اداوت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اپنی بھابی آپ سے برداشت ہی نہیں ہے تو کئی دفعہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے ہی بہن یا اپنے ہی بھائی کے بچے کے ساتھ آپ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اس کو دوسرے اپنے پیرنٹ کے پاس جانے نہیں دیتے اور یہ کہتا ہے کہ ہم پال لیں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ کی روئیوں میں بھی تلخی آ جاتی ہے اس کی لئے کوئی طریقہ ہے یا نہیں اس پہ ہم بات کرتے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ہیلو اسلام علیکم میں مرسز اجاز بات کری ہوں جی ماں جی ماں فرمائیے بس میں کوئی باتی کرنا چاہوں گی کہ ہر سوری آپ کی آواز بہت ڈسٹرپ ہے بلکل سکرامبلڈ آ رہی ہے ہم آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں جی دانش بتائیے بچوں کی کسٹڈی کے لیے جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے کوٹ اکثر جو ہیں بچوں کی فلاہ و بہبود اور ویل فیر کو دیکھتی ہیں یہی ایک نمبر ون پرنسپل ہوتا ہے جس پہ بچوں کو کسی بھی کسٹڈی میں دیا جاتا ہے اب اکثر یہ کانسٹرپ بن گیا ہے کہ جی جو اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہیں تو وہ جو بچی ہیں وہ ایک شوہر کے لیے نامحرم کا کانسٹرپ آ جاتا ہے کہ جی اگر اس کی ایج ہو جاتی ہیں بڑی تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی بٹ ہمارے پاکستانی قانون میں جو ہیں اچھا رکھ سکتی ہیں تو ماں کوئی کسٹڈی کا رائٹ ہوتا ہے انہی کوئی رائٹ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ بہن بھائی کبھی یہ کلیم نہ کریں کہ جی بھابی کو بے شک جانے دو بچے ہم پال لیں گے یہ ایک بڑا ٹاکسک روئیہ ہے کالر سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ایٹنگ کال ٹرانسفر نہیں ہو سکتی آلے بھابی کیا کہیں گی ایک الیمنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہر پاکستانی ڈرامے کی ایک بیسس بنتا ہے کہ اگر خاندان میں کوئی کماؤ پوت خبرون اور جوان ہے تو سب سے پہلے خالہ یا پھپی کی بیٹی کا ہی اس پر حق ہے اور اس میں بقاعدہ ایموشنل بلاک میلنگ بھی ہوتی ہے وہی والی بات کہ اس انا کے ساتھ اس مان کے ساتھ مانگا جاتا ہے کہ بھائی یا بہن مجھے انکار بھی نہیں کر سکتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے مان سے سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن نصیب تو اللہ دیتا ہے نا کیا اپنے ہی خاندانوں میں زبردستی کی شادیاں ختم نہیں ہوتی کہیں پر بھی آپ زبردستی یا خودغرضی کے الیمنٹ رکھیں گے تو وہ چیز کی بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں ہوتی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مان رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے رشتوں میں مان ہوتا ہے لیکن آپ کسی دوسرے کی زندگی کے فیصلے نہ کیجئے اپنی اولاد کی زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے جو حق اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اپنی مرضی سے پسند کر سکتا ہے وہ فیصلے آپ اپنے حق میں نہ کرجئے اور زبردستی آپ نہ کیجئے فوز میریجز نہیں چل رہی ہوتی وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک پوائنٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد میں اور بڑے دکھ سے کہوں کہ ماں ایک بات اور بھی کہتی ہے یہ شادیت تم میری مرضی سے کر لو بعد میں تمہیں سمجھ منائے تو تم دوسری بھی کر لے تمہارے پاس چار کا اختیار ہے اور جب وہ اختیار استعمال کرتے تو یقین جانے وہ بچی یہ کہتی ہے کہ کاش میں اس گھر میں نہ ہی ہوتی شکلوں پہ نہ جائیے گا اور رشتے جب اللہ نے خاندان کو وسیع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے کہا آپ اور لوگوں کا اپنے خاندان میں شاند کریں تو اس اپنے رسٹکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آلیہ بابی جو بات کہیں تھی دانش آخری آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی یہ سوال کہ کئی دفعہ ہم یہ سوچ کر کازن مارجز کو یا خاندان میں شادی کرتے ہیں کہ بھئی دیکھے بھالے لوگ ہیں لیکن کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے عیب جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہوتے ہیں سوچ کے کہ خاندان والے کیا چاندبین کریں گے یا اگر ان کو پتا چل بھی گیا تو گھر کی بات گھر میں رہے گی انفورشنٹلی دانش وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ بلکہ وہ ختم ہی ہو گیا ہمارے شو کا آج رشتوں میں وہ خلوص نہیں ہے لیکن اس کی ہمیں بہت ساری وجوہات نظر آ رہی ہیں شاید نفسہ نفسی کا عالم ہے لیکن یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ نہ صرف وہ ایک اچھا انسان پوری سوسائیٹی کے لیے ہوں بلکہ اپنے اردگرد اور خاص طور پر اپنے رشتوں کو اپنے خونی رشتوں کو نبھانا ایک شخص سیکھ پائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کھلا آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ